جھارکھر مکتی مورچہ کے باغی نیتا لوبین ہیم رم نے اب چناوی تار ٹھوک دی ہے انہوں نے راج محل لوگ سباک شیطر کے لیے نامانکن پرچہ داخل کیا ہے نردل یہ پرتیاشی کے روپ میں لوبین ہیم رم میں نامانکن پرچہ داخل کیا ہے آپ کو بتا دے یہی سے جو ایم ایم کے ہی کیانڈیٹ ویجے ہانسدہ ہے اور لوبین نے بھی یہاں سے چناوی تار ٹھوکی ہے حالانکہ لوبین ہیم رم ویدھائک ہیں جو ایم ایم کوٹے سے لیکن لگاتار بغاواتی تیور کے لیے کافی سرکھوں میں بھی رہے ہیں لگاتار اپنی سرکار پر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے لوبین ہیم رم حالانکہ اپنے آپ کو جو ایم کا سچا کارکرتہ بتاتے رہے ہیں اور شیبو سورین کو اپنا گروہ مانتے رہے ہیں لیکن لگاتار اپنی سرکار کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے نظر آتے رہے ہیں لوبین ہیم رم اور اب انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے کیانڈیڈیٹ کے خلاف یہاں چناوی پرچہ داخل کیا ہے تو جس طرح سے اب چمرہ لینڈا پر پارٹی نے کاروائی کی ہے کیا لوبین ہیم رم پر بھی کاروائی ہوگی کیا جی میم نے آج اس طرح سے لیٹر ایشو کیا چمرہ لینڈا کو نیلمبیت کیا گیا ہے پارٹی سے اور تمام پدوں سے مکت کیا گیا ہے کیا ویسی ہی کاروائی لوبین ہیم رم پر بھی اب ہو سکتی ہے کیونکہ چمرہ لینڈا بھی لوہر دگا پرتیاشی جو کانگریس کے سکدیو بھگت ہے ان کے خلاف چناوی تال ٹھوک رہے تھے حالانکہ پارٹی نے بار بار کہا کہ انہیں بات کی جا رہی ہے ان سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا گٹ بندھن کے سکدیو بھگت لوہر دگا سے پرتیاشی ہیں اور ادھر راج محل سے تو جی ایم نے اپنا کینڈریٹ دیا ہے اور ویجے ہاستہ جو پچھلی بار بھی سانسد رہے تھے ان کے خلاف لوبین ہیم رم یہاں سے چناوی میدان میں اتر رہے اپنی پارٹی کے کینڈریٹ کے خلاف حالانکہ انہوں نے نردالی پرچہ داخل کیا ہے تو کیا جی ایم کی طرف سے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش ہو چکی ہے بات چیت ہو چکی ہے اور لوبین نہیں مانے ہیں لوبین اگر نہیں مانے ہیں تو کیا لوبین ہیم رم پر اب پارٹی کاروائی کرے گی چناوی تال ٹھوکیں گے اور اس کے بعد راج محل کی جنگ کتنی دلچسپ ہوگی یہ دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ یہاں سے بیجے پی کے تالہ مرانی چناوی میدان میں ہیں اور ادھر لوبین ہیم رم بھی چناوی میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں راج محل سے بیجے ہاستہ ہے تو ایسے میں لوبین ہیم رم کس کے ووٹ کو ڈیمج کر سکتے ہیں یا پھر لوبین ہیم رم یہاں پر ووٹوں میں لیٹ کر سکتے ہیں کئی ایسے سوال ہیں لوبین ہیم رم بھی لگتار سرکار کی خلاف بولتے رہے ہیں ان کی کئی ایکٹیوٹیز اپنی ہی سرکار اپنی ہی پارٹی کے خلاف نظر آتی رہی ہے جس پر پارٹی نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے لیکن اب جس طرح سے چمرا لینڈا پر ایکشن لیا گیا ہے تو کیا لوبین ہیم رم پر بھی پارٹی ایکشن لے گی سوگی مدان جوڑے ہوئے ہیں اس مامرے پر اپڈیٹ کے ساتھ مدان لوبین ہیم رم نے آخر کرا جھر اپنا نومینیشن فائل کر دیا ہے نردلی کیانڈیڈیٹ کے روپ میں تو کیا جس طرح سے لوہر دگا میں چمرا لینڈا پر جیم ایم نے کاروائی کی ہے نلنبیت کیا ہے پدوں سے مکت کیا ہے ویسے ہی کاروائی کیا لوبین ہیم رم پر بھی جیم ایم کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا بلکل دیکھیں دو جگہوں پر سے کھلے طور پر جیم ایم کی ویلائیت بیروت کرتے ہوئے تجربائے تھے پہلا سمرالینڈا جو فیلو پردکہ سیٹ سے لوبین ہیم رم میں وہ راتمار سیٹ سے اپنا امیدواری کو لے کر کے بیروت کرتے رہے تھے اور اب سیدھے طور پر دیکھیں تو دونوں امیدواروں نے اپنا اپنا نامنکن جو ہے وہ پتر تاکل کر دیا ہے جنہیں آج جیم ایم کی طرف سے چمرالینڈا کو پاسی سے نلنبیت کر دیا گیا ہے تو اب کیا ٹھیک چمرالینڈا کے طرح لوبین ہیم رم کے خلاف بھی پاسی قدم اٹھائے گی لیکن اب تک جو ہے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جیم ایم کیا چاہتی ہے چمرالینڈا پر تو پارٹی نے کالوائی کی ہے انہیں نلنبیت کر دیا ہے پارٹی سے ٹھیک اسی طرح سے کیا لوبین ہیم رم کے خلاف بھی کاروائی ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا لوبین کے اب چوراوی میدان میں اترنے سے مدن راج مہر لگ کے یہ جو جنگ ہے وہ کتنی دلچسپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا یہاں تریکون یہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لوبین ہیم رم آخر کس کے ووٹ میں سندھماری کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں دلچسپ مقابلہ اس لیے ہو گیا تھی سیدھے طور پر دو لوگوں کی بیچ مقابلہ ہوتا آپ دیکھ رہا تھا جیسے کہ اگر آپ لوہا رتگا کی بات کرے تو وہاں پر سکدیب بھگت اور سمیروں کے بیچ میں ٹکر جو ہے دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن چمرالینڈا کے آ جانے سے تریکونیا مقابلہ ہوتا ہوتا وہاں دیکھ رہا ہے وہیں اگر آپ راج مہل کی بات کرے تو لوبین ہیم رم کے آنے سے اب سیدھے طور پر تالہ مراندی اور ویجائن ہانسدہ کے بیچ میں لوبین ہم رم کی جو انٹری ہوتی ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں یہاں جرور کہا جا سکتا ہے کہ جی ایم ایم کا جو پور بوٹر ہے اس کا جو ایک طرح سے نقصان جی ایم ایم کو ہو سکتا ہے تو اسے میں فائدہ بی جی پی کو ملتا ہوا دیکھتا تھا تو یہ ہم سیدھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے پارٹی نے اب کاروائی کی کرنی شروع کیے ہیں پہلے سیم دیگا کے جو بیڈھائک پورو کے وہ جو پوٹی سومی دوار بنے ہیں ان پر کاروائی ہوئی اس کے بعد پھر اب چمرہ لینڈا پر کاروائی ہوئی اور کیا اب پھر اسی طرح سے لوبین ہم رم پر بھی کاروائی ہوتے ہی دیکھنا ہوگا چلی شکریہ مدن اس تمام جانکاری کے لئے تو جس طرح سے اب چمرہ لینڈا پر کاروائی کی ہے پارٹی نے اب ویسے ہی کاروائی کیا لوبین ہم رم پر ہوتی ہے کیونکہ لوبین ہم رم نے بھی پارٹی سے بغاوت کیا اور اب نردل یہ راجوہ سیٹ سے پرچہ بھرا ہے جبکہ وہیں سجی ایم کے پرتیاشیر ویجیہاز داچو ناوی میدان میں ہیں گھر کے لئے گروسریز کی ضرورت ہو یا چاہیے پھل اور سبزی ڈیری یا بیکری پروڈکس چاہیے یا بیوریجز سنیکس اور برانڈیڈ فرز چاہیے ہو یا بیوٹی پروڈکس اب ان کے لئے ایلگ ایلگ دکانوں کی تلاش ہوئی ختم کیونکہ ناچی میں کھل گیا ہے کیسٹو مات جو رکھے آپ کا اور آپ کے بجٹ کا خیال ہر سامان پر 5 پرتیشت کی چھوٹ ہوم ڈیلیوری کی سویدھا بھی آج ہی پدھانے کیسٹو مات وان سٹوپ سولیوشن فور ایوری کسٹومرز ریکوائرمنٹس کال 9153989339 پانچ راجی ایک سٹھ سہر ایک سو پچاس پروڈکٹ اور ایک واسطو بیہار نئی سوچ نیا گھر بنائے رکھیے اپنا پیار سیوہ میں ہے واسطو بیہار